اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام محمد ممان ہے اور میں ایزا ویب ڈیویلپر کے طور پر کام کرتا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے تو لیٹس اے کہ آپ کی ویب سائٹ کا جو نام ہے وہ یہ والا ہے یعنی کہ دارالنجوم آٹو گلاس ڈوٹ کوم میں نے اس کو کوپی کیا ہے آپ سمپل اس کو اپنی ٹیب میں لے ہیں وہ ٹیب جو کہ آپ کی گوگل کروم کی ٹیب ہے اس میں یہ دیکھیں یہ نام سارا کا سارا میں نے as it is لکھ لیا ہے اب کوشش کریں کہ آپ نے یہ جو جی میل مجھے پروائیڈ کی ہے یہ چنگیز خان کے نام سے آپ اسی میں اپنی ویب سائٹ کو اوپن کیا کریں تو یہاں پہ اس ویب سائٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے انٹر کیا ہے تو یہ ویب سائٹ جو ہے وہ میرے سامنے اس طرح آ چکی ہے تو یہ پوری کے پوری ویب سائٹ ہے آپ کی جس پہ کوئی سے بھی کلائنٹ کسٹمر جو ہیں وہ آپ کو ڈھونڈ کے آپ کی ویب سائٹ تک پہنچتے ہیں اور آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس ویب سائٹ کے اوپر ہم نے کام کس طرح سے کرنا ہے اگر ہم کوئی پوسٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ کہاں پہ آئے گی اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو بھئی جتنی بھی آپ پوسٹ اوپن کرو گے یہ آپ کا بلوگ کا سیکشن ہے یا تو وہ اس کے اندر آئے گی یا یہاں پہ یہ جو بلوگ کا سیکشن ہے یا وہ اس کے اندر جو ہے وہ آئے گی تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کے بیک اینڈ میں داخل ہونے کے لئے .com forward slash کے بعد آپ نے wp-login.php لکھ دینا ہے اس کے بعد اندر پریس کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ یوزر نیم اور پاسورٹ جو ہے وہ دیا جائے گا اب میں اس چیز کو اگر آپ اسی براؤزر کے اوپر مطلب لوگن کرتے ہو تو کنٹرول ڈ سے میں اس کو دیکھنا دیکسٹوپ پہ بھی لے کے آ سکتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ڈیکسٹوپ ہے اس کے اوپر یہاں پہ یہ لوگن ادھر کو آ گیا مطلب یہ ادھر ہمیں شو ہوا کرے گا تو آپ اس کے اوپر بھی کلک کر کے یہ دیکھیں یہاں پہ ڈریکٹ لی آ سکتے ہیں اب اس میں یہ یوزر نیم اور پاسورٹ ہے آپ کی ویب سائٹ کا آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں آپ نے لکھنا ہے اور لوگن کے اوپر جو ہے وہ پریس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیدھے سیدھے یہاں پہ جس طرح فیس بک یا ورڈس ایپ کا پوسٹ کرنے والا اپشن ہوتا ہے یہاں پہ آ جانا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آرریڈی کچھ پوسٹیں آپ کی پڑی ہوئی ہیں جو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر پبلش ہیں تو آپ نے سیدھے یہاں پہ ایڈ نیو کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں جس سب سے پہلے اس کا ٹائٹل اور دوسرے نمبر پہ پوسٹ کی ڈیٹیل جو کہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنے ہیں تو یہاں میں کوئی سا بھی ٹائٹل جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہوں تو اب گائز بل فرز ہمارے جو شوپ کا ٹائٹل ہے اس میں جو پوسٹ ہم اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں دارن نجوم گلاس فکس رینج آف گلاس رپیر سرپسیز آویلیبل ایٹ آور شوپ ٹھیک ہے تو یہ گلاس کس سے ریلیٹڈ ہے جی یہ بہیکل سے ریلیٹڈ ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں V E C H I C A L تو یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے ایک کمپلیٹ لکھ دیا دارن نجوم میں جو بہیکل کی گلاس فکس سرپسیز کی کون کون سے ٹائپ ہے کون سے ہمارے شوپ کے اوپر آویلیبل ہیں یہ ساری کے ساری آگے تو یہ ٹائٹل ہمیشہ اتنی بڑا ہونا چاہیے یہ سے چھوٹا کر لینا چاہیے آگے ہم اس کے ڈسکرپشن دیتے ہیں تو ڈسکرپشن کے لیے ہم ایک ہی ساتھ میں ساری کے ساری ڈسکرپشن جو میں نے آرہیڈی بنائی ہے یہ میں ساری کے ساری پوٹ کر لیتا ہوں تو اب گائز میں سارا کا سارا کنٹنٹ اپنا یہاں پہ پیس کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارا کا سارا آرٹیکل میں نے لکھ لیا کہ کس کس طرح سے ہم کون کون سی سرویس جو ہیں وہ ہماری شوپ پہ دیتے ہیں تو یہ ساری کے ساری سرویس یہاں پہ ہمارے آگئی تو اگلا گائز کام آپ کا یہ ہے کنٹنٹ کی لیندھ کم سے کم سات سو ورڈ لازمی ہونا چاہیے اوپر اگر آپ نے ٹائٹل دے دیا تو نیچے اگر آپ اس کا کنٹنٹ جو ہے وہ دینا چاہتے ہو تو اب یہاں پہ پوست کے سیکشن میں آجائے پوست کے سیکشن کے اندر سب سے پہلے آپ نے کٹیگری میں آنا ہے اور کٹیگری کے اندر آپ کو ایک نئی کٹیگری بنانے پڑے گی اگر ایک باری میں آپ بنا لیتے تو بعد میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اوریڈ دو کٹیگری ہیں بلوکی اور ان کٹیگری تو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں کار گلاس فکس بل فرز یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایڈ کٹیگری کے اوپر کلک کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ کٹیگری ہماری بن چکی ہے اب اس کے بعد کار کے حوالے سے جو بھی آپ نے گلاس فکس پہ کام کرنا ہے تو آپ یہاں پہ ٹک کرو گے نئی بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں بل فرز کرین کی آپ بنانے چاہ رہے ہیں تو کرین کی پوسٹ سے ریلیٹیڈ ہے تو کرین کی آپ کو کٹیگری یہاں پہ بنانے پڑے گی تو اس کے اوپر یہ ٹک آگیا سیمپل اس کے نیچے لگانی ہوتی ہے فیچر ایمیج فیچر ایمیج آپ کہیں سے بھی گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہ فیچر ایمیج اوری میں نے آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ اپلوڈ کر رکھی ہیں لیکن آپ خود سے اپلوڈ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ کلک کر کے سیدھا سیدھا جو بھی آپ کے کمپیٹر میں پڑی ہوئی ہیں بل فرز پکچر آپ وہ والے لگا سکتے ہو بل فرز میں یہ والے پکچر لگا لیتا ہوں یہ گاڑی والی تو یہ دیکھنا یہ پکچر لگ گئی اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یہی والا ٹائٹل کنٹرول سی کر کے کنٹرول بی میں پیس کرنا ہے اس کے بعد سیٹ ہے ایزا فیچر ایمیج کی طور پر آپ نے اس کو لگا لینا ہے یہ ایمیج یہاں پہ آگئی اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے اس کو پبلش کر دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کا جو کنٹنٹ ہے وہ پبلش ہو چکا اب آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر کلک کریں یہ ویو کے اوپر اگر آپ کلک کریں اور یہاں پہ آئیں یہ دیکھیں ویزر سائٹ کا اپشن ہے اس کو آپ نیو ٹیر میں اوپن کریں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر اور وہ والی جو پوست ہے جو ہم نے ابھی پبلش کی ہے وہ یہاں پہ نیچے نظر آ جائے گی جس طرح یہ ہماری بلوگ پوست ہے اور یہ ابھی ہم نے جو ہے وہ پوست کی ہے یہ ہماری پوست ساری ساری یہاں پہ آگئے اس کا اگر آپ لنک بھی کسی کو شیئر کرنا چاہو تو آپ یہاں سے اس کو کوپی کر کے کہیں پہ بھی ویٹس ایپ پہ شیئر کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں تو لہذا یہ پوست ہم اس لیے بناتے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہاں پہ مومن اس طرح کے کی ویڈ لے کے لوگ اس ویب سائٹ کے اوپر مطلب پبلش کرتے ہیں تو ہماری وہاں پہ اگر کوئی بھی سرچ کرتا ہے تو ہماری ویب سائٹ گوگل کے پیج کے اندر آگئے جس طرح میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور کنٹرول سی کر کے اور اس کو سمپل گوگل کے اوپر یہ دیکھیں یہ ڈاٹ کام بل فرض میں ابھی ختم کر دیتا ہوں تو یہاں پہ سمپل اگر میں پیس کروں تو کچھ بھی نہیں آرہا اگر میں کنٹرول اے کنٹرول سی کرتا ہوں اور پھر کنٹرول بھی کرتا ہوں یہ شروع سے ایچ ٹی ٹی پی ایس بھی ختم کر دیتا ہوں اکیلا اسی کو میں سرچ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ دارل نجوم ٹک ٹوک آگیا ہے بل فرض ابھی آپ کی ویب سائٹ یہاں پہ شو نہیں ہوئی آپ کو کچھ دنوں میں آپ کی ویب سائٹ یہاں پہ شو ہو جائے سی چلیے ایک سو بارہ ٹھیک ہے سلام علیکم